موسیقی گلابی سنڈی وہ خطرناک کیڑا ہے جو پاکستان کی کپاس کی پیداوار کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے گلابی سنڈی کپاس کی تقریباً تیس فیصد تک پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ گلابی سنڈی ایک سال کے اندر تقریباً دس لاکھ گانٹ کپاس کا نقصان کرتی ہے یہ ایسا کیڑا ہے جو کہ نہ صرف ہماری پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے بلکہ یہ ریشے کے اوپر پیلے نشانات ڈالنے کے ذریعے ہمارے لنٹ کوالٹی کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے سن 2001 میں بہت زیادہ گلابی سنڈی کے حملے کی وجہ سے ہمیں اپنی کپاس کو بیچنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گلابی سنڈی ایکٹیو سیزن کے دوران کپاس کے اوپر اپنی چار نسلیں جبکہ پانچویں نسل وہ ٹینڈے کے اندر داخل ہو کر وہ اپنی مکمل کرتی ہے جب ٹینڈوں میں گلابی سنڈی داخل ہو جائے تو وہ ٹینڈے کھل نہیں پاتے اور وہ گلابی سنڈی اس کو کھولنے سے روکتی ہے انڈوں سے نکلنے کے صرف تیس سے ساٹھ منٹ کے اندر اندر گلابی سنڈی ٹینڈوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے جب گلابی سنڈی ٹینڈوں کے اندر داخل ہو جائے تو پھولوں کی جو پتیاں ہوتی ہیں جب یہ پھولوں کے اندر گلابی سنڈی موجود ہو تو پھولوں کی پتیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور پھول بھی کھل نہیں پاتا عام طور پر گلابی سنڈی چودہ سے اٹھائیس دن کے ٹینڈے کے اندر داخل ہوتی ہے اور یہ اس کا انٹری پوائنٹ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کے داخل ہونے کا راستہ یا نشان ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا جو عام طور پر لاروہ ٹینڈوں میں دو بیج کھاتا ہے اگاست اور ستمبر کے موسم میں مسلسل بارشیں اور فضاء میں نمی زیادہ ہونے کے سبب جو گلابی سنڈی کے پروانے ہیں وہ بہت زیادہ ہیچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ گلابی سنڈی کا بہت زیادہ ایکٹیو پیریڈ ہوتا ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دوپہر کے وقت تقریباً گیارہ بجے سے لے کر تین بجے تک جو لاروی ہوتے ہیں وہ ٹینڈوں سے یا پھول سے نکل کر زمین پر چلے جاتے ہیں اور یہ زمین کے اندر تقریباً پانچ سنٹی میٹر گہرائی میں جا کر انڈے دیتے ہیں یہ انڈے زمین کے اندر تقریباً پانچ سنٹی میٹر اندر ہیچنگ ان کی ہوتی ہے کپاس کی سنڈی مونو ہوسٹ پیسٹ ہے یعنی کہ یہ اپنا دورانیاں صرف ایک ہی اپنی زندگی کا دورانیاں ایک ہی پودے پر مکمل کرتی ہے اس لیے اس کو ہم آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں مختلف احتیاطی تدابیر اپنانے سے سب سے بہترین جو ایگ ہیچنگ کا ہے وہ وقت ہے جب گلابی سنڈی کے لارویز ایکسپوز ہوتے ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیارہ بجے دن سے لے کر تین بجے دن تک یہ گلابی سنڈی کے لارویز ایکسپوز ہوتے ہیں اگر ہم نے کیمیکل اپلیکیشن کرنی ہو تو کوشش کریں کہ دو سے تین بجے یا تین سے چار بجے اس کا گلابی سنڈی کے لیے کیمیکلز کا سپری کریں تاکہ جو لاروی ایکسپوز ہو چکے ہیں سامنے ہیں ان کے اوپر کیمیکل جائے اور یہ آسانی سے کنٹرول ہو سکیں دوسرا طریقہ جو بہت ہی افیکٹیو اور آسان ہے وہ فیرامونٹ ٹریپس ہیں اگر ہم کھیت کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف طریقے کے ساتھ فیرامونٹ استعمال کریں تو ہم گلابی سنڈی کے پروانوں کو مینج کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہیچیں نہ کر سکیں اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان ہے کہ جس کھیت میں گلابی سنڈی حملہ کر دیتی ہے وہاں پر پیداوار کی کمی لنٹ کوالٹی کی تباہی اور اس کے علاوہ اس کھیت سے رکھا جانا والا بیج بھی اگلے سالوں کے لیے مسئلہ پیدا کرتا ہے کہ اس بیج کا اگاؤ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے یہ تیسری بڑی وجہ تھی ہماری کپاس کی تباہی کی نمبر ایک جڑی بوٹیاں نمبر دو زیادہ درجہ رکھ نمبر تین گلابی سنڈی اور اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا مسئلہ مختلف سالوں میں رہا ہے وہ رسچوسنے والے کیڑے ہیں رسچوسنے والے کیڑوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ کسی سال سفید مکھی اور کسی سال وہ سبز تیلا رہا ہے یہ دونوں کیڑے ایسے خطرہ کیڑے ہیں جو کہ نہ صرف ہمارے کپاس کے پتوں کی پودے کے پتوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اس کی کوالٹی کو کم کرتے ہیں اس کی شیپ کو خراب کرتے ہیں اس کو کلر کو ڈیمیج کرتے ہیں بلکہ پھول اور پھل کو ڈنگ مارنے سے بھی اس کے کیرے کا سبب بنتے ہیں سفید مکھی صرف پانچ میلی میٹر سائز کی ہونے کے باوجود کھیتوں کے کھیت تباہ کرنے کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ سفید مکھی اس قدر خطرناک ثابت ہوئی ہے کہ یہ کپاس کے اندر سی ال سی وی کارٹن لیف کرل وائرس کے ویکٹر کے طور پر بھی کام کرتی ہے اور کپاس کے اندر وائرس کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ سفید مکھی رہا ہے مختلف سالوں میں اس کا حملہ ہماری کپاس کی پیداوار اور ہماری کپاس کی کوالٹی کی تباہی کا سبب رہا ہے اس کے علاوہ سبز تیلا بھی بہت ہی خطرناک کیڑا ثابت ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے یہ کھیت کے اندر ڈائیگنل شیپ میں جمپنگ کرتا رہتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری اور چوتھی جگہ پر یہ بہت تیزی کے ساتھ موو کرتا ہے اور پتوں سے رس چوسنے کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ پھول یہاں پھل جو ٹینڈا ہے اور جو سکیر ہیڈ پن ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دو چار دن کا پھول ہوتا ہے ٹینڈا ہوتا ہے اس کے کیرے کا سب سے بڑا سبب بھی سبز تیلا ہی ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ کپاس کے کھیت میں مختلف اطوار میں دسکی کارٹن بگ مائٹس اور تھریپس کے مسائل بھی بہت شدت کے ساتھ ہماری کپاس کی تباہی کرتے رہے ہیں یہ وہ چار سباب ہیں جو پاکستان کے اندر کپاس کی کم پیداوار کا بہت بڑا سبب ہیں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہمارے سائنس دان ٹرپل جین ٹرانس جینک ورائٹیز ٹیٹراجین پینٹاجین ہیکزاجین ٹرانس جینک ورائٹیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت حد تک ان میں کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے اس وقت جو اس سال کپاس کے ذمہ داروں کے لیے بہت خوش اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹرپل جین ٹرانس جینک ورائٹی فیلڈ کے اندر موجود ہے اور ہم نے مختلف ذمہ دار بھائیوں کو اس ورائٹی کو کاشت بھی کروایا ہے جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں نمبر ایک کہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ کپاس جب چھ انچ سے بڑی ہو جائے گی تو اس کو اوپر گلائفوسیٹ سپری کرنے سے جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور کپاس کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں آئے گا دوسری چیز کہ یہ جو ٹرپل جین ٹرانس جینک ورائٹی جس کا کے نام غوری ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کر سکے گی جب درجہ حرارت ہمارے دن اور رات کا درجہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ایسی ورائٹی ہے کہ اس کے اندر کیرہ بلکل نہیں ہوگا نمبر تین اس کے اندر لیپیڈاپٹر سلاروی یعنی کہ جو سنڈیاں ہیں گلابی سنڈی امریکن لشکری اور چتکبری سنڈی ان کے لیے بھی اس کے اندر قوت مدافعت موجود ہے اور یہ سنڈیاں بھی انشاءاللہ ہماری غوری ورائٹی کو کپاس کی فصل کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی اور چوتھی خوبی اور خاصیت وہ اس کے پتے کا ایسا سٹرکچر ہے ڈیویلپ کرنا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا سٹرکچر پتے کا ڈیویلپ کر لیا ہے کہ اس کے اوپر رس چوسنے والے کیڑے انشاءاللہ حملہ نہیں کر سکیں گے اور کپاس کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ نے ہماری کپاس کی پیداوار میں جو کمی کے یہ چار میجر اسباب ہیں ان کو بخوبی سنا ہوگا اور اس کے بارے میں کافی علم بھی حاصل کیا ہوگا اور کوشش کریں گے کہ تمام ذمیدار بھائیوں تک اپنی ٹریپل جین ٹرانس جانیک ورائٹی جس کے اندر ان چاروں مسائل کو ٹیکل کرنے اور برداشت کرنے کی کپیسٹی اور قوت موجود ہے وہ تاشت کروائیں بہت شکریہ السلام علیکم